بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد یاکوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی سولیشنز یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا جس کی مجھے سے آپ پی پول کو پاکستان میں رہ کر ایزی لی بہت سانی یوز کر سکتے ہیں بہت سی ویڈیو میں نے دیکھیں ہیں بہت سی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر بہت سارے پلیٹفارم کے اوپر مل جائیں گی کہ پی پال کو کس طرح سے ہم پاکستان میں بنا سکتے ہیں وہ لوگ صرف آپ کو بنانے کا بتاتے ہیں بعد میں بنانے کے بعد کیا کرنا ہے آپ ان کو میسیج کرتے رہیں گے اکاؤنٹ کیسے اٹیچ ہوگا یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا وہ آپ کو ذرا بھی ریپلائی نہیں کریں گے ان کا کام صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ جسٹ انہیں ویڈیو لینے ہیں میں کسی کو پوائنٹ آٹ نہیں کر رہا جسٹ میں ریالٹی بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ آپ سے جسٹ وہ لوگ آپ سے جسٹ ویڈیو لیں گے اور اس کے بعد سائٹ پہ کیونکہ یہ بڑا ہی ہوت ٹاپک ہے کیونکہ پاکستان سری لانسنگ کے اندر ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ ترقی کرتا جا رہا ہے اور سب سے بڑا یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ پیمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کیونکہ مجورٹی جو لوگ ہیں جو فارم کنٹریز سے جو آپ کو پے کریں گے وہ تھرہو پے پال کرتے ہیں پے پال is one of the biggest organization of payment receiving and sending اور یہ سب سے زیادہ secure way ہے secure way ہے system کو payment کو receive کرنے کا اور pay کرنے کا اس لئے سارے سارے سب کلائنٹس جو ہیں وہ اس کو use کرتے ہیں پاکستان میں بھی انشاءاللہ امید ہے کہ جلد ہی یہ launch کر دیا جائے گا لیکن فیلحال پاکستان میں paypal اپنی services نہیں دے رہا جو لوگ آپ کو الٹے سیدھے مشورے دیتے ہیں آپ کو یہ فلاں ہم کر لیں گے آپ کو vpn کے ذریعے سے login کر لیں گے یہ ہوگا آپ کے address کے اوپر بنے گا اس کی پچھلی ویڈیو کے اندر میں بڑی لمبی تمہید بان چکا ہوں اگر آپ چاہیں تو میری پچھلی ویڈیو کا link آپ کو description میں مل جائے گا اوپر i button پر بھی اس کا جو ہے link آپ کو مل رہا ہوگا تو وہاں سے آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں بات کو لمبا کیے بغیر ڈائریکٹ پوائنٹ پر آتا ہوں کہ ہم نے paypal کو use کیسے کرنا ہے تو دیکھو دوستو میں اس چینل کا نام میں رکھا ہوا ہے میرا سلوشن میرا مسئلہ آپ کا مسئلہ کیا ہے جو مسئلہ بھی آپ کو آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اس online ورڈ کے اندر آپ کو میں maximum facilitate کروں گا کہ کس طرح سے آپ نے اپنی ان problems کا اضائلہ کرنا ہے کیسے ان کو خاتمہ کرنا ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس service کو استعمال کریں گے تو اس کا process یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے یہ number آپ کی screen کے اوپر show ہو رہا ہوگا اس number پر آپ contact کریں گے Mr. Mohin Tariq سے جو کہ paypal باکستان کے CEO ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ان سے اس number پر contact کرنا ہے number آپ کے screen پر show ہو رہا ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ سر فلان فلان person سے فلان فلان country سے آپ کے لیے آپ کی payment آ رہی ہے اتنے dollar اتنے pounds آپ کو receive ہونے جو بھی آپ کو پیسے receive ہونے وہ آپ نے بتا دینا ہے کتنی payment جو میری باہر سے آ رہی ہے اب یہ فوری طور پر آپ کو جب line پر لیں گے تو آپ سے communicate کریں گے اور اس کے دوران ہی یہ آپ کو آپ کو اپنا جو paypal id ہے وہ آپ کے ساتھ share کریں گے paypal id آپ کے ساتھ share کیا جائے گا وہی والا paypal id آپ نے جو آپ کو جو بھی paypal id ملے گا وہ آپ نے اپنے اس client کو send کر دینا ہے کہ سر مجھے آپ اس فلان number پر فلان id کے اوپر آپ send کر دیں تو جیسے ہی وہ payment send کرے گا تو ساتھ یہ آپ نے request کرنی ہے کے ساتھ جب آپ payment send کر دیں تو kindly مجھے اس کا screenshot send کر دیجئے گا تاکہ میں verify کر لوں کہ payment مجھے send ہو چکی ہے ٹھیک ہے ایک بات ہو گئی اب آپ نے کرنا گیا ہے اس payment جو screenshot آپ کے پاس آ گیا ہے یہ screenshot آپ نے send کر دینا ہے via whatsapp آپ نے اس کو whatsapp کر دینا ہے یہ number آپ کے اوپر screen پر چل رہا ہوگا اس number کے اوپر آپ نے یہ whatsapp message آپ نے یہ screenshot send کر دینا ہے اب آگے سے جو dollar آپ کو send کی ہے تو آپ کو 100 نہیں ملے گا اس کی جو جتنی payment بھی آپ کو ملے گی اس کا screenshot آپ کو لے کا send کر دیں گے اس میں دو number نہیں ہوتی جو paypal use کرتے ہیں وہ جانتے کر دینی ہے آپ نے یہ payment جو میرے bank account میں transfer کر دینی ہے وہ آپ سے آپ کا جو ہے وہ سارے کے bank account ہو گا تمام details آپ سے وہ send کر دیں گے اس طرح سے آپ گھر بیٹھے بیٹھے اپنی payment جو paypal کے through منگ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ساری باتیں میں خود سے کر رہا ہوں ایسی بات نہیں ہیں میں مہم تاریخ صاحب جو کہ paypal پاکستان کے CEO ہیں concern person ہیں بڑے ہی polite شخص ہیں بڑے ہی ضبر دست personality ہے آپ ان کے ساتھ contact کر کے ان سے جا کر ان سے مل بھی سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے کوئی ہر سب کچھ open ہے کچھ بھی close نہیں ہے کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ fraud آپ کے ساتھ ہو جائے گا لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اگر اتنے کوئی کوئی ملے گی اب میں آپ کو ان کا وائس نوٹ سناتا ہوں جو میری ان کے ساتھ چیٹ ہوئی اور اس چیٹ کے دوران ان نے مجھے بتایا کہ کس طرح سے آپ ہماری سروس کو یوز کر سکتے ہیں تو اب چلتے ہیں ان کا وائس نوٹ سنتے ہیں ہاں سر بالکل سومی اور یہ ہے کہ اگر آپ صرف فرینڈ انٹ فیملی ہونا ضروری نہیں فرینڈ انٹ فیملی صرف ان کی پیمنٹ ہونا ضروری ہے جن کو ہم نہیں جانتے ہیں جو ہمارے آفس آکے اپنی ویریفیکیشن پوری نہیں کرواتے جو اپنی ویریفیکیشن مغیرہ پوری کرواتے لیتے ہیں ان کی ہم لوگ سرویسیز بھی جو ہے وہ اگزیکیوٹ کرتے اور بڑے میرے ساتھ کتنے ایکسپورٹرز جوڑ چکے ہیں اور میرے ساتھ کتنے فری لانسر جوڑ چکے ہیں جن کو پیمنٹ چاہیے ہوتی ہے باہر سے آنی ہوتی ہے اور کتنے ایکسپورٹرز جوڑ چکے ہیں جن کو اوپن ٹو پبلک تو ابھی ریسنٹلی کیا پہلے میں جو ہے وہ کال سنٹرز کے ساتھ اور دوسرے میجر فری لانسرز کے ساتھ جڑا ہوا تھا اوپن ٹو پبلک ہم نے ابھی ریسنٹلی کیا آپ نے دیکھا ہوگا پیج ہمارا جو ہے وہ بنائے ابھی ریسنٹلی اور ہم نے لوگوں کو اوپن سروس دے دی لیکن ایف ایف صرف ان کے لیے ریسٹرکشن ہے جو کہ آکے اپنی ویریفیکیشن نہیں کروا سکتے جو لوگ ہم سے ملے نہیں ہو ہے ویریفیکیشن میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم بندے کا شناختی کارڈ اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس کا بزنس سٹرکچر سمجھتے ہیں ان ڈرٹ سٹ اور جس بزنس سٹرکچر کے تھو وہ کہتا ہے صرف اسی سٹرکچر کے تھو اس کی پیمنٹ ایکسپٹ ہوتی ہوتی ہمیں ساتھ کئی ایسے بھی لوگ جڑے ہیں جن کے پاس پیپول اکاؤنٹ نہیں ہیں اور میرا پیپول اکاؤنٹ کرتے پیمنٹ لانے کے لئے تو ایسے بھی لوگوں کو جو ہے وہ سرویس پروائیڈ کار رہا ہوں تو بیسکلی جن کے پاس پیپول ہے یا نہیں ہے یا ایف 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 کرنا چاہتے ہیں یا سرویس کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ وہ کانٹک کریں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ engage لازمی کر لیا جائے گا جی ہاں دوستو آپ نے ان کا وائس نوٹ سن لیا کیسے ان نے پروپر آپ کو بتایا ہے کہ ان کے ساتھ ایکسپورٹر ایمپورٹر سب لوگ بہت بڑے لیول کے اوپر ماشاءاللہ سے کام کرنے جا رہے ہیں اور مجھے لگتا کہ اس طرح کا اس لیول کا کوئی کام کوئی اور کر رہا ہے اس ٹائم پہ کیونکہ مجھے میں نے بہت سارے سرویسز کو سرچ کیا ہے لیکن سب سے بہتر مجھے یہ لگے ہیں ان کا بات کرنے کا پیمٹ سینڈنگ ریسیونگ کا جو ٹائم پریڈ ہے وہ بڑا کو ویریفائی کر لیتے ہیں ویریفائی کرنے سے مراد کیا ہے آپ ان کے آفیس جائیں گے ان کے آفیس جا کے آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ ہے وہ اپنے سب مٹ کروانا ہوگا اور آپ نے اپنا سورس آف انکم اپنے بزنس کو آپ پر بتانا ہوگا کہ ہم یہ فلان امپورٹر ہوں میں ایکسپورٹر ہوں میں فلان فلان چیز ایکسپورٹ کرتا ہوں میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں اس کے علاوہ میں فریلانس ہوں جو بھی آپ کام کرتے ہیں جس بھی پلیٹ فارم سے آپ نے پیمیٹ ریسیو کرنی ہے آپ ان کے پاس جا کر ان کو سب سے کر رہے ہیں جس ایسا ہوگا کہ آپ نے آگے ایک پرسن ہائر کر لیا ہے جو کہ آپ کی پیمیٹ کو منز کر رہے تو پیمیٹ منز کرنے وارے کا نام پیپل پاکستان اب آپ نے کرنا کیا ہے جب آپ نے ان کے ساتھ دسکیشن کر لی اس کے بعد آپ ان کے ویریفائیڈ کسٹمر بن گئے ہیں ویریفائیڈ کسٹمر بننے کے باد آپ کو کیا بینیفیٹ ہوں گے کہ آپ 100% پیمیٹ ریسیو بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک اور اس میں انہیں بات کی ہے کہ فرینڈ فیمیلی فرینڈ فیمیلی کی سرویسیز جو ہے فرینڈ فیمیلی کا option مل جاتی ہے اگر آپ پیمیٹ ریسیو کرنی ہے وہاں سے آپ اپنے کلائنٹ کو کہیں کہ سر مجھے آپ سرویسیز گوڈ سرویسیز آپ مجھے پی نہیں کرنا جب بھی آپ مجھے پی کریں کہ تو فرینڈ فیمیلی کا اپنے پی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ فرینڈ فیمیلی مجھے چاہے آپ فرینڈ فیمیلی کے علاوہ گوڈ سرویسیز کے پیسے مجھے تو آپ آسانی کے ساتھ پیسے کو ریسیو کر سکتے ہیں اس پروسیس کو فالو کرتے ہوئے تو میں آپ کو یہی کہوں گا اس پروسیس کو یوز کریں فائدہ اٹھائیں اس سے تب کل کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو انشاء انشاء یہ لوگ آپ کو سپورٹ بھی کریں گے یہ لوگ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے کہ کس طرح سے کام کیا جائے گا تو دوستو یہ سی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو اس پی پال کے سسٹم کو یوز کر کے تھوڑا سا بھی بینیفیٹ ہو ہے تو کانڈلی کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور ضرور کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک کومنٹ کی وجہ سے کسی کی پرابلم کا سلوشن اس کو مل جائے اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا دعا مہی آذر رکھئے گا اللہ حافظ